نمسکر دوستوں آج آپ کا پالمشری گین چینل میں بہت بہت شاگت ہے تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گے شکر کی پربت کی یہ حصتی دلاتی ہے آپ کو آئے سوارام آپ بھی جانے اپنے شکر کے پربھاؤ کے بارے میں تو دوستوں اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں اس ویڈیو کے مادہم سے آپ کا ایک روچک جانکاری ملنے والی ہے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے نا آپ اسے لائک کریں چینل کو سبکرائبز کریں اور ویڈیو کو سیئر کریں تو سب سے پہلے ہاتھ کے اپنے پرمکھ لائن دیکھتے ہیں ہماری یہ جیمہ ریکہ جیمہ ریکہ ہمارے جینے کے بارے میں بتاتی ہے یہ ہماری مستک ریکہ ہمارے من کے بارے میں بتاتی ہے یہ ہماری ہردے ریکہ ہمارے دل کے بارے میں بتاتی ہے تو سب سے پہلے شکر پربت کی استطیق سے جانا جا سکتا ہے کہ آپ کتنے بیوہ سالی ہیں آپ کا بیوہی سکھ کیسا ہے اور آپ کیسی جندگی جیتے ہیں اگر آپ کو سکر پربت کی ان سب باتوں کے بارے میں نہیں پتا ہے تو آج ہم آپ کو سکر پربت کی ان سب باتوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے چلیے جانتے ہیں سکر پربت اور سکر کی استطیق کے بارے میں بننے والے چنہوں کے بارے میں بتاتے ہیں آپ کو جس بیکتکہ سکر کا پربت انت کا ہوتا ہے سکر کا پربت یہ ہمارا سکر کا چھیترہ ہے یہ انت کا ہے اٹھا ہوا ہے تو بکشت ہے تو ایسے لوگ تیجہ سوی ہوتے ہیں ان کے چہرے پر ایک نور ہوتا ہے آکرسنگ والے ہوتے ہیں جس سے لوگ جلدی ہی آکرسیت ہو جاتے ہیں ان سے ایسے وقت اپنے کام اور اپنے جمعے واری کے پرت پوری نشتہ سے نبھاتے ہیں ان لوگوں کو سندر تتھا کلاتمک چیزوں کے پرت ادھک پریم ہوتا ہے ان لوگوں کو لکجری لائف جینے کا بہت ادھک سوک ہوتا ہے ان کے پریمی بھی سندر آکرسک ہوتے ہیں ان کا زیون ساتھی بھی دیکھنے میں بہت سندر ہوتا ہے اسی کے ساتھ ایک اصوب لکچن دیکھتے ہیں جیسے کہ یہ ہمارا سکر کا پربت ہے سکر کا پربت دبا ہونا دبا ہونے کا مطلب آپ کے اندر وہ گن نہیں ہے وہ کوالٹی نہیں ہے ایسے لوگوں کا جو سکر کا پربت آبیکسیت ہوتا ہے ایسے لوگوں کو جیون میں انیکوں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے لوگ دیکھنے میں بلکل بھی اکارسک بالے نہیں ہوتے ان لوگوں کو جیون بھر دھن کی کمی رہتی ہے دھن کمانے کے لیے بھی انہیں انیکوں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے سماج میں ان لوگوں کو اوچیت مان سمان کی پرابتی نہیں ہوتی ہے ان لوگوں کو جیون ساتھی بھی انہیں اوچیت مان سمان نہیں دیتا ہے سوہبھاو میں ایسے لوگ لالچی ہوتے ہیں کئی بار یہ لوگ لالچ میں بڑی سے بڑی خانیاں بھی اٹھاتے ہیں اسی کے ساتھ ایک سائن اور دیکھتے ہیں جیسے کی سکر پربت پر کافی ڈھیر سی لائنیں ہوں اس کو ان لائنوں کو کارتی ہوں اس کو ہم کہتے ہیں جال بننا سکر کے پربت پر اگر جال بنتا ہے تو ان بیقتیوں کو پورے جیون بھرکٹنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے لوگ ادھک میند کرنے کے بعد بھی جیون میں سفلتا حاصل نہیں کر پاتے ہیں ان لوگوں کا جیون دھن کے ابھاو میں گزرتا ہے دھن کو لے کر کئی طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہیں دوسری اور ان لوگوں کو پریوارک جیون بھی کچھ خاص نہیں رہتا ہے اسی کے بعد ایک سبح سائن اور دیکھتے ہیں جیسے کی سکر پربت پر ترسول کا بننا سکر کے پربت پر ترسول کا بننا ایک سبح لکشن ہے یہ بے حد ہی اتنا سبح مانا جاتا ہے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں اتینت بھاک سیلی ہوتے ہیں ان لوگوں کو جیون میں سچا پیار جرور ملتا ہے یہ لوگ جیون کے سبھی ایسوارام کو بھوگتے ہیں ان لوگوں کے پاس دھن کی کوئی کمی نہیں رہتی ہے ان کا جیون ساتھی بھی انہیں اتیتھک پریم کرتا ہے لیکن ہتھیلی پر ترسول بننے کا ایک نیکٹی فل بھی ہے کہ ایسے لوگوں کا جو سواست ہوتا ہے اکثر خراب رہتا ہے ان لوگوں کو جیون میں چھوٹی موٹی بیماریوں لگی رہتی ہیں اور سکر پربت پر ایک اور سائن دیکھتے ہیں جیسے کہ یہاں پر برگا کار کا بننا سکر کے پربت پر اگر برگا کار بنتا ہے تو یہ کافی سبھ سائن مانا جاتا ہے کافی ایسوارام کا سائن مانا جاتا ہے ایسے لوگوں کو بڑے گھر میں رہنے کا سو بھاگ ملتا ہے ایسے لوگوں کو اچھ گھرانے سے سادھی ہوتی ہے ایسے لوگوں کا بے بھائی زیون اتینت سکھ میں ہوتا ہے تو دوستو یہ رہی آج کے ہماری ویڈیو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو آپ اسے لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو کو سیر کریں اور آپ کا پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنوا